یہ کیا چیز ہے؟ بلکل اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لوگ نیرہ لوگ یہ یہ کوئی ٹریننگ سمجھتے ہیں ہم نے کلاس نہیں لینا ہم نے علاج کرنا ہے آپ ان کو کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم نے کلاس نہیں لینا علاج کرنا ہے انڈویجل ہے آپ ہمیں علاج کریں تو آپ یہ علاج سے زیادہ آسان چیزیں آپ اپنا بھی کریں دوشوں کا بھی کریں اس میں تو میں کہتا ہوں کہ آپ علاج کریں گے وہ جو آپ ہمیں پاور دیتے ہیں وہ تو علاج ہی ہوتے ہیں علاج ہی ہوتے ہیں علاج ہی ہوتے ہیں ایک چیز ہے ہمارے ہاتھ میں ہے ہم گھر بیٹھے اپنے بچوں کا اپنے رشتہ دار ہوگا سب کا کر سکتے ہیں بہت زبردست یعنی جو آپ بیٹھتے ہیں وہاں پر ہیلنگ ہی ہوتے ہیں علاج ہوتے ہیں وہ کوئی ٹریننگ نہیں ہے کوئی زیادہ فارمولیاں ہم نہیں بتاتے ہیں ہاں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے اگر بڑھنا چاہتے ہیں تو جل سائنسس میں تو وہ ایک پی ایج ڈی لیول تک انسان جا سکتے ہیں لیکن وہ پڑھنا تو نہیں ہم کراتا ہے اتنا کوئی خاص ہاں میں کیا سمجھتی تھی کہ یہ بہت مشکل ہوگا میں اس عمر میں کر پاؤں گی نہیں کر پاؤں گی مگر اتنا ایزی اور آپ نے اچھے طریقے سے سمجھے آیا اور بتایا کہ اتنا ایزی ہوتا گیا ہمارے دیتے ہیں جیسے یہ آخاص آج تو یہ مجھے دس سال پہلے پندرہ پہلے میں اس کے باتے چون نہیں پہنچتا ہے ہاں بہت 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 وہاں وافسوس ہوتا ہے انسان کو کہ پہلا ہمیں کیوں پتہ نہیں تھا تو انشاءاللہ آپ کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں ہر سٹوڈنٹ کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں الحمدللہ اس سائٹ پہ آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کے ہیلپ سے اور آپ لوگوں کے دوسروں کو بائیٹ کرنے سب کو بتاؤں گی کبھی یہ جو ہے نا یہ کام ضرور کریں آپ انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے لوگ بہت اچھا آپ سے بہت اچھے گفتگو رہے ہیں امید ہے آپ جس طرح آپ کی نیت ہے آپ کے اتنی اچھے خیالات ہیں اس بارے میں آپ دوسروں کو تجویز کریں اور دوسروں کو اس سائٹ پہ لیں اور اچھا ہے بہت اچھا بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ وآلیکم بہت زبردست ایکسپیرینس سیستے میرے سٹوڈنٹ کی اور اس طرح کے تجویز کریں آپ ادرز کو کوئی بہتر راستہ تاکہ وہ سواب بھی ہے آپ سے شکریہ بیدا کریں گے اور یہ ہمارا فرض بھی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ ایک بڑی نعمت ہے اسمدہ ہیلنگ اینجی اور ہیمن میگنیٹک فورس ایچ ایم ایف جس سے جو ہمارے اپنی طاقت ہیں اللہ نے ہمیں دیئے ہے اور یہ اس کا کنیکشن کسی روحانی دنیا کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے آپ خود بتا دے ہمیں کہ اس دنیا کا جو ایسے ہے ایسا علاج ہو رہے ہیں ایسے بہترین طریقے سے علاج ہو رہے ہیں اور لوگوں کی اتنی اچھی ایکسپیرینس جائے ہیں آپ بتائیں اس کا تعلق کس چیز سے ہوگا تو آپ ہمیں خود بتائیں ایک اور کالر ہے ہمیں اسلام علیکم سوالیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہے میں نبیلہ بات کر رہی ہوں جی نبیلہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج ہماری موضوع ہے طریقہ علاج کسی کو آپ کیا تجویز کرنا چاہتی ہے جو جی آپ کسی کو کیا تجویز کرنا چاہتی ہے کونسا طریقہ علاج آپ تجویز کرنا چاہتی ہے لوگوں کو طریقہ علاج کو نہیں مجھے بات لیکن آپ کوئیشن کچھ پچھتے ہیں بلکور آپ کوئیشن پلیز پوچھے میں پوچھنا چاہتی کہ آپ کوئیشن کرواتے ہیں اس موال کی بیماری کو ٹیٹمنٹ ہو جاتا ہے کونسے بیماری کے بلکل ہم علاج کرتے ہیں بہت سے بیماریاں کیور ہوتی ہیں انشاءاللہ اسے سمدائے لیں گے جسے اللہ ٹھیک کر دیتے ہیں اور اللہ بلکل شفا دیتے ہیں یہ اللہ کی کرم ہے اللہ کی مہربانی ہے تو آپ تشریف لیں انشاءاللہ کوئی پوبلم ہے آپ کو یا کسی اور کو مجھے پوبلم ہے لیف سائیڈ میں مجھے پوبلم ہے لیف سائیڈ کو کیا ہو رہے ہیں جی پوبلم ہے مجھے سائیڈ سے لے کے پاہ 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 بہت درد ہوتا ہے پانچ سال سے میں کافی جیگہ نیور سرجن سے اپنا چیک اب کر وایا سائیڈ 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 کوئی گون کی پوبلم ہے کسی سائیڈ میں چھوٹ گا آئی تھی اس کی وجہ کوئی فرد نہیں پڑا سائیڈ سائیڈ کئی اس سالی بھارا ہے لیکن سکین وہ بھی بھل کلیر سائیڈ آچھا تھیک نہیں ہو تو آب آئے ہاں سائیڈ میں تکھو چاہری کہ چلنج ہو رہا تی ہے جو انہ تک سائیڈ سائیڈ ہوتا جو سم ہوتا ہے ہوتا ہے اور جتنا بھی ہرہ پلیٹ شائد میں انہیں سسٹم ہوتا ہے وہ سب ہاں سیلنگ ہو جاتی ہے اور زیادہ سیلیاں بھی چیڑی جاتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا سا کام کروں گی تو میں تھک جاتی ہوں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ آپ تشریب لیں آپ ٹرائی کریں سمدہ ہیلنگ اینجی کو آپ تشریب لیں اور سمدہ ہیلنگ اینجی کو ٹرائی کریں اور ان کو آپ اپنائیں دیکھیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ تشریب لیں جی میرا ایک اور پیشن تھا آپ سے جی بتائیں کہ یہ جو سیکلاجکلی پرگلمز ہوتی ہیں دیپریشن اور ٹینشنز جو ہوتی ہیں کیا سمدہ ہیلنگ اینجی سے انٹرکیٹمنٹ بھی ہو چکتے ہیں بلکل انشاءاللہ ہو جائیں گے بلکل ٹینشن دیپریشن اور یہ جو نشیر آپ بھی لوگ ہوتے ہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں جی گراب ایڈکشن جو ہوتے ہیں گراب ایڈکشن جو ہوتے ہیں ان کو انجھ بھی آدات سمدہ ہیلنگ اینجی سے چھوائے جا سکتی ہے کیا آدات بیڈ ہے بلکل ہاں 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 بلکل جو بھی ایسا کوئی پرابلم ہے تو وہ سمدہ ہیلنگ میں ہے اور ایچ ایم ایس میں بھی ہے جو بوری آدتیں ہیں چھوڑوائے جا سکتے ہیں آپ بھی مالج بن سکتے ہیں اور اگر ہمارے اپنے میں ہیں تو بھی ہم دور کر سکتے ہیں بلکل میرے آواز صحیح آ رہے ہیں نا ہیلو جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے نبیلا ایک دوسری کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم سلام علیکم علیکم کون بات کر رہی ہے کہاں سے جی میں لاہور سے تاہرہ بات کر رہی ہوں تاہرہ جی لاہور سے تاہرہ جی پلیز بتائیں کیا کوئی قویشن تھا آج ہمارے موضوع بھی ہے کہ آپ کون سا طریقہ علاج لوگوں کو تجویز کرتی ہیں بہتر کون سا طریقہ لگتے ہیں آپ کو طریقہ علاج کی بات ہو رہے ہیں طریقہ علاج تو مطلب اگر جن میڈیسن بھی اچھا ہے میڈیسن کیونکہ میڈیسن کے بہت سائیڈ فیکس ہوتے ہیں اچھا جو نیچرل ویز ہیں میں تو انہیں کو پریفر کرتی ہوں بہت سبر تست بہت خوب تو نیچرل ویز سے دیکھیں آتھانٹک طریقہ آتھانٹک طریقہ جو ہے وہ تو میڈیکل ہی ہے تو میڈیکل سے ہٹ کی کون سا طریقہ آپ تجویز کرنا چاہتے ہیں نیچرل آپ کے نظر میں کوئی نیچرل طریقہ علاج کیا ہے دیکھیں اس میں دیفرنٹ طریقہ ہیں جو لیکن لیٹسٹ بھی ہیں ابھر طب ہے تو لیٹسٹ بھی بہت پرانے ہیں لیکن اوہرمیس کے اطباع سے میں کہہ رہیوں کے لیٹس ہے لوگوں کو زیادہ لوگوں کو پہلے سے پتہ نہیں تھا اس میں ایک تو جو ہے وہ ہیلنگ ہے اینرڈی ہیلنگ اینرڈی ہیلنگ اور دوسرا جو ہے ریکھی ہے اچھا اچھا جو ہے ریلیکسولوجی دی بہت اچھا طریقہ علاج ہے ریلیکسولوجی ہاں اور بس یہ اوہرمیس کی بات ہے جہاں تک جس کو خبر ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے جس کو خبر نہیں ہوتی وہ مارا جاتے ہیں ڈاکٹر کے اٹھے چڑے جاتے ہیں جے جے آپ نے اپنا نام تائرہ بتائے نا تائرہ بات ہے کہ طریقہ علاج وہ طریقہ علاج بہتر بیسٹ ہے جن کے کوئی مزیر اثرات نہ ہو یا کم ہو اسے نیچرل طریقہ ہم کیا سکتے ہیں تو بہت اچھا آپ نے بات کری بہت آپ کی باتوں سے یہی انداز ہو تو ریکی جو ہے آپ جانتی ہے ریکی کو ریکی آپ جانتی ہے جی ریکی میں جانتی ہوں لیکن سمدہ ہیلنگ انرجی جو ہے وہ موسٹ پاورفل ہے ریکی سے آپ کو کیسے اندازہ ہے کہ موسٹ پاورفل ہے مجھے ایسے اندازہ ہے کہ میں یہاں پہ مطلب آپ کو پتہ ہے میڈیا کے تھو پھر نیو سیپس کے تھو پھر آسکر کتنا ایڈوانس ہے ہمارا مطلب کمیونکیشن سسٹم کتنا ایڈوانس ہے ان سارے درائے سے مجھے پتہ ہے کہ سمدہ ہیلنگ انرجی سسٹم طریقہ علاج جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی فاسٹ ہے ریکی سے بہت اچھا ہاں ریکی سے تو واقعی اس کے ہیلر لیول سے ریکی کے ماسٹر آل کائنڈ آف ریکی کے ماسٹر کو کورس ماسٹر اٹیومنٹ ہو جاتی ہے یہ تو ہے اس سے تو واقعی 99 پرسنٹ پاورفل ہے دوکھر مجھے آپ سے ریکویسٹ کرنا تھی کہ مجھے کچھ پرابلم ہے میں فائدہ اٹھانا چاہوں گے آپ کی کون بلکل بلکل ہم فائدے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں طائرہ ہم فائدے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کوئی قویسٹن ہے آپ کی ذہن میں میرے قویسٹن ہے کہ مجھے بلک پریشر کا مسئلہ ہے ہائے بلک پریشر کا اور میری تھوڑی سی شوگر بھی ہائے رکھتی ہے اور پلس یہ کہ مجھے میں پینفل ہوں مطلب دردیں بہت ہوتی ہیں مجھے بہت دیگے تو میں جو آپ کی طریقہ علاج ہے اس سے مجھے ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو میری افتائش ہے کہ آپ میرا ٹویٹمنٹ کریں نئے ٹویٹمنٹ کرتا ہوں بلکل میں یہ تو کرتا ہوں تو باتیں ہیں کہ آپ اگر تشریف لے آئیں لاہور اس انشاءاللہ آنے والے سنڈے کو نہیں انشاءاللہ اگلی سنڈے کو ہوں گے ایسی لہور کے شیڈول مجھے صحیح پتہ نہیں میں آ رہا ہوں انشاءاللہ اور آپ فوراں تشریف لے آئیں وہاں پہ تو بلکل انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر آپ کو اتنا یقین ہے اور آپ نے پڑھیں اور آپ اگر یہ تھوڑے سے اور اگر تھوڑے سے آمد کریں وہاں لاہور سے آپ کو میری بکس مل سکتے ہیں شفائی توانہوں کی پوشیدہ دنیا بہت زخیم بہترین کتابیں ریکی بھی میں نے لکھے اور دنیا کی طاقتور ترین ہیلنگ انرجی سمدہ پہ بھی ہیں تو اگر وہ بک آپ لینے وہاں سے تو یہ اور اچھا ہوگا صحیح جو سکتے سیسا رہے ہیں پلاہار میں انشاءاللہ ای تنک اس سنڈی کو نہیں ہے میرے خیال ای تنک دس تاریخ کو ہیں وہی پہ دس تاریخ کو ای تنک ہے آپ ذرا معلوم کر کے مجھے شیڈول کا صحیح پتہ نہیں آپ پلیز آپ شیڈول کا پتہ کر لیں شاید اگلی ٹیس ڈے وینس ڈے اس طرح کی ہے میں نے خیال میں ہوئی اچھے جی ٹھیک ہے تینک یو وی مچ انشاءاللہ ملاقات ہوں گے پھر لاہور میں تینک یو اللہ حافظ